اسلام علیکم آج میری ویڈیو کا ٹاپک ہے جانوروں کے لئے متوازن خوراگ یعنی کہ بیلنس ڈائٹ بیسک کونسپٹ کے اوپر بات ہو گئی یعنی کہ آپ کو بنیادی اصول بتائے جائیں گے کہ جانوروں کے لئے متوازن خوراگ کیا ہے اس کی مطلب یہ بہت بڑا چپٹر ہے بہت تفصیل سے آپ کو بتانے کی ضرورت ہے تب جا کے یہ سمجھ آئے گا مگر چونکہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ عام کسان کو یہ چیز سمجھ آجائے لہٰذا بہت آسان زبان میں انگلیش کے بجائے اردو کا استعمال کرتے ہوئے سادہ اردو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کی جائے اور یہ سائنس اتنی مشکل نہیں ہے لہٰذا ساتھ ساتھ ہم باتیں کریں گے ساتھ ساتھ ہم ٹیکنیکل چیزیں سیکھیں گے اور شروع کرتے ہیں جی ٹوٹل مکس راسشن یعنی کہ ایٹی ایم آر کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا تو یہ میں انگلیش کا سکپ کر دیتا ہوں اردو میں آتے ہیں مکمل متوازن خوراک کیا ہے ٹی ایم آر کا ترجمہ یہی نکلتا ہے مکمل متوازن خوراک ٹوٹل مکس راسشن یعنی کہ ٹوٹل مکمل مکس متوازن کہہ لیں اور خوراک راسشن ہو گیا اس کی جو بیس ہے یعنی کہ تھیٹی پرسنٹ یعنی کہ تیس فیصد جو ہم خوراک کا حصہ جانور کو دیتے ہیں آپ کو بھی پتا ہے توڑی اور پیٹ بھرنے کے لیے ہم فورجز فیزیکل فائبر کہلاتا ہوں یعنی کہ ریشہ دار خوراک ایسی خوراک جس میں ریشہ ہو اور یہ ریشہ زیادہ تر جو ہے بلکہ اکثر ہمیں پودوں سے حاصل ہوتا ہے اور وہی جانور کی مین خوراک ہے اس میں سائلج بھی ہے اس میں خوشک گھاس بھی ہے اس میں توڑی بھی شامل ہے پرالی شامل ہے اس میں ہے شامل ہے تو ہر قسم کا خوشک ریشہ دار خوراک جانور کی ٹوٹل خوراک کا 30% سے زیادہ حصہ ہونا چاہیے یہ اس کا پیٹ بھرنے کے لیے بنیادی چیز ہے یاد رکھئے اگر سائلج استعمال کر رہے ہیں تو سائلج میں پلس چیزیں ہیں یعنی کہ پیٹ بھرنے کے ساتھ ساتھ اس میں پروٹین بھی ہے اس میں انرجی بھی ہے اور اگر اس میں اچھا کالٹی کا سائلج ہے دانہ ہے تو اس میں پھر دوسری چیزیں بھی آ جائیں گے اگر الفا الفا یا لوسن کی ہے دے رہے ہیں تو وہ بہت اچھا ہے اس میں پروٹین کی بہت اچھی سورس ہے وگر ظاہر ہے آپ نے اس کو بھی بیلنس کرنا ہے صرف پروٹین تو نہیں چاہیے جانور کو جانور کی خوراک کا تین حصے ہوتا ہے یعنی کہ اس کے علاوہ اگر آپ اس کو دوسری طرح دیکھیں گے تو اس میں پروٹین چاہیے اس کو جو ہے انرجی چاہیے اور اس کو فائبر چاہیے تو یہ فائبر ہے اچھا اب ہم آئیں گے جو اس کی جو سیکنڈ پارٹ ہے یعنی کہ اس کے علاوہ اس کو کیا چاہیے بیلنس ڈائٹ بنانے کے لیے ہمیں اس کو نشاستہ دینا ہے اب نشاستہ میں کیا شامل ہے نشاستہ میں شامل ہے باریک شیز آٹا اس میں سٹارچ بہترین سمجھیں آپ کے بہت باریک پسا ہوا آٹا یا میدہ کسی بھی اس کا شکر کیونکہ وہ ٹوٹی چکا ہے جو سٹارچ ہے وہ باریک گرین پھس چکا ہے تو اس کے اندر سے نکلتا ہے تو اسی میں سے پھر جو میٹھی مٹھاس ہے وہ شکر یا شکر یا گلوکوز بن جاتا ہے اور یہ پھر جانور کے لیے بہت ضروری ہے پھر قابل تحلیل پروٹین اس کو آپ یوں سی پی کہتے ہیں یعنی کہ کروڈ پروٹین آپ کہہ لیں اور یہ جانور کے پہلے میدے میں ہی حضم ہو جاتی ہے یہ اس میں مختلف قسم کی کھلیں شامل ہیں میل شامل ہیں کھلیں کھل اس میں شامل ہے میل اس لیے میل اور کھل میں تھوڑا سا فرق ہے اگر آپ یوں سمجھیں کہ کھل کو آپ پیس لیں تو میل بن جاتا ہے میل زیادہ فائن کھل ہے اچھا اس میں ایک چیز آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ جانور کے میدے میں خاص طور پر پہلے حصے میں ریومن میں لاکھوں کروڑوں کے تعداد میں بیکٹیریاز ہوتے ہیں اور بیکٹیریاز کے ساتھ انزائمز ہوتے ہیں یہ زندہ چیزیں ہیں دولوں تو یہ خوراک کو حضم کرنے میں مدد دیتے ہیں اور یہ سہت مند بیکٹیریاز جانور کے لئے بہت ضروری ہے اور سہت مند جانور سہت مند بیکٹیریاز کی بنیاد پہ اپنی خوراک کو جلدی حضم کر لیتا ہے مادنیات اور وائٹامینز مثلا نمک بجا ہوا چونہ وائٹامین اے ڈی اور ای یہ تینوں جو وائٹامینز کی بہت ضرورت ہے نمک میں نے اس لیے لکھا ہے چلوں کہ آپ نے یوز کرنا ہے یا استعمال کرنا ہے خوردنی نمک لاہوری نمک پنک نمک مختلف نام ہے یا پتھر والا نمک جو ہوتا ہے ہمارا کھیورا سے جو نکلا ہوا نمک ہے اس میں اللہ تعالی نے بہترین مادنیات رکھی ہیں مطلب ہمارے نمکیات کی ساری ضروریات یہاں سے پوری ہو سکتی ہیں ساتھ ساتھ ہمیں دوسرے وائٹامینز بھی مل سکتے ہیں منرلز اس کے علاوہ بھی مل سکتے ہیں یعنی کہ جو سالٹ کے علاوہ ہمیں نمکیا چاہیے ہیں جس میں پروٹیشیم ہے اور دوسری چیزیں اس طرح چونہ جو ہے بہترین سورس ہے سستہ ترین کیلشیم کی سورس ہے آپ اس کا تھوڑا سا اتیاد سے استعمال اگر سیکھ جائیں تو یہ آپ کو بہت سارے مہنگے ڈی سی پی اور ہڈیوں کے چورے سے آپ کی اچھت ہو سکتی ہے بجا ہوا چونہ یہ کہ آپ نارمل جو ہمیں سفیدی کے لیے چونہ استعمال کرتے ہیں اس کو بھگو لینا ہے بھگونے سے اس کی گرمائش ختم ہو جائے گی اور اس کو ایک پرسنٹ آپ پٹوٹو خوراک کا شامل کریں گے تو آپ کے پاس ایک کیلشیم کی اچھی سورس آ جائے گی پھر ہے جی بائی پاس فیٹ بائی پاس فیٹ اصل میں فیٹ سپلیمنٹ کے طور پر استعمال ہوتا ہے یعنی کہ جو پورے نیچے سے پہلے میدے سے گزر کے جو جانور کو جو خوراک چاہیے دودھ اور گوش پیدا کرنے کے لیے وہاں تک پہنچتی ہے وہ خوراک بائی پاس کہلاتی ہے اب وہ فیٹ بھی ہے اور وہ پروٹین بھی ہے بائی پاس پروٹین ایک نئے لفظ ہے یہ آپ نے پہلی دفعہ شاید سنا ہوگا جو نئے فارمرز ہیں یا جو مطلب ساتھے لوگ بائی پاس پروٹین بھی جو کھلوں میں سے اور پروٹین میں سے جو پہلے میدے میں سے چیزیں بچ جاتی ہیں یا جو قابل حضم نہیں ہوتی پروٹیکٹڈ ہوتی ہیں پروٹیکٹڈ سے براہ یہ ہے کہ ان کی توپر تھوڑی سی سخت ہوتا ہے جیسے اگر آپ باجرے کی پسال لیں جیسے آپ ایک اور چیز ہوتی ہے گوار وہ تھوڑا سخت ہوتا ہے تو وہ پہلے میدے میں حضم نہیں ہوتا تو وہ پھر اگلے میدوں میں دوسرے تیسرے میدے میں جا کے حضم ہوتا ہے تو وہ پھر پروٹین کا کام دیتا ہے کیونکہ پہلے میدے میں بیکٹیریاز ہوتے ہیں تو دوسرے اور تیسرے میدے میں انسانی میدے کی طرح تضابیت ہوتی ہے تو وہ تضابیت کی وجہ سے وہ گل جاتے ہیں اور پھر وہاں پر وہ پروٹین کی شکل میں جانور کے کام آتے ہیں اور یہی وہ چیز ہے جہاں سمجھنے کی کہ یہاں یہ والی جو خوراکے ہیں یہ جانور کے پروڈکشن میں مدد دیتی ہیں تیسری چیز جی فیڈ ایڈیٹیف فیڈ ایڈیٹیف کا مجھے کوئی مناسب ترجمہ نہیں مل سکا اس میں آپ یوں سمجھیں کہ جو ہم مسالہ جات دیتے ہیں ایسے تو اس میں ہارمونز ہیں انجیکشنز ہیں اور ایک پرموٹرز آتے ہیں ٹیگز لگتے ہیں کان کے اندر ہارمون پرموٹرز وہ ہیں دیسی مسالہ جات ہم دیتے ہیں جس میں خاص طور پر ہارا مسالہ جس میں پیاز ادرک لسن مرچ وغیرہ ملا کے ہم دیتے ہیں پھر ہم گڑ دیتے ہیں دیسی گڑ پھر اس طرح کے جو اور مسالے آپ کو بزرگوں سے مل جائیں گے اس میں ٹاٹری ہے جس میں دیسی گھی ہے تو گھی پہ بھی بات ہوگی مگر اس قسم کی جو چیزیں جو بھوک بڑھانے میں مدد آتی ہے اس کو آپ فیڈ ایڈیٹیو کہیں گے یہ ہماری خوراک کا مکمل آپ کو یہ تکون سمجھ میں آنی چاہیے کہ یہ جانور کی خوراک اسی طرح اسی تناسب سے آپ نے دینی ہے یعنی کہ رشدار خوراک جو ہے وہ زیادہ پرسنٹ ہوگی پھر آپ کی انشاستہ اور قابل تحلیل پروٹین یعنی کہ کھلیں اور سٹارچ دونوں کا میکسچر ونڈا اس لیے کہا جاتا ہے کہ اگر آپ صرف کھل دے رہے ہیں اور رشدار خوراک کوئی بھی دے رہے ہیں تو وہ آپ کا سٹارچ کا جو انصر ہے وہ کم ہو جاتا ہے اس کے لیے پھر اس وقت جو ہے پھر آپ کو یا تو آپ پیڑے بنا کے آٹے کے دیتے ہیں روٹی کی طور پر یا جو آپ لوگ روٹی دیتے ہیں ہم لوگ بھگو کے سکی روٹی پرانی خریدی ہوئی باسی روٹی بوسی ٹکڑے جس کو کہتے ہیں تو وہ بھی سٹارچ کی شکل میں کنورٹ ہوتا ہے تو پھر جا کے جانور کو نشاستہ ملتا ہے اس سے اسی طرح مادنیات میں ہم اکثر تو خوراک کے اندر اگر ویسے قدرتی نمک بھی ہوتا ہے جیسے کچھ یہ کھلوں میں نمکیات ہوتے ہیں کچھ اس میں سے اگر آپ ایکسٹر نمک نہیں دیں گے تو پھر جانور وہاں سے ضرورت پوری کرے گا جو کہ کم ہوگی جو کہ اس کی ضرورت سے کم ہوگی لہٰذا اس کو اگر آپ نمکیات اور وائٹیمنز دیں کیلشیم اور نمک اور وائٹیمنز تو اس کو مدب اس کے لئے خوراک پوری ہو جائے گی اسی طرح بائی پاس پروٹین اور بائی پاس فیٹس ہیں اچھا یہاں گھی کی بھی بات کر لیں کہ گھی اور تیل کے بارے میں سائنس یہ کہتی ہے کہ اس سے جو بیکٹیریاز ہیں پہلے میدے میں وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں ان میں سے اکثر بیکٹیریاز مر جاتے ہیں اس لئے وہ بائی پاس فیٹ کہتے ہیں یعنی کہ وہ گھی ہی ہوتا ہے مگر کوٹیڈ ہوتا ہے اس پر کیلشیم کی کوٹ چڑیوی ہوتی ہے جو پہلے میدے میں بیکٹیریاز اس کو توڑ نہیں سکتے تو پھر جب تو بیکٹیریاز کو نقصان نہیں پہنچتا تو اس لئے گھی کے فائدے اپنی جگہ پہ نو ڈاؤٹ وہ ایک ہے مگر اس سے بیکٹیریاز جو ہیں وہ ہمارے چانور کے کل ہو جاتے مر جاتے ہیں اس لئے گھی کے اوپر جو ہے وہ ڈاکٹرز اور سائنس دان جو ہیں وہ منہ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں بائی پاس فیٹ لیں یہ امید ہے آپ کو یہ پورا خاکہ سمجھ آگے ہوگا اب آگے چلتے ہیں اچھا میں نے بہت ساری کتابیں دیکھی ہیں اپنے پریزنٹیشن بنانے کے لئے آپ لوگوں کے لئے تو مجھے یہ کتاب بہت ساتھا اور to the point لگی یعنی کہ میں بجائے اس کے کہ خود انگلیش میں کتابوں کو ٹرانسلیٹ کرتا تو مجھے یہ بنی بنائی کتاب مل گئی تو میں نے سوچا کہ بجائے کہ میں اپنی سائنس سہاکوں یا اپنا شو کروں تو یہ ایک ہماری یونیورسٹی ہے یونیورسٹی آف ویٹنری انڈ اینیمل سائنسز لاہور اس کو روحور فیام ہے یو آس کہتے ہیں اور آسٹریلین ایڈ کتابوں سے یہ بنائی گئی ہے کتاب ریسرچ بھی ہے اس میں معلومات بھی دی گئی ہے بہت بہترین کتابچہ ہے اس کو بھی میں پی ڈی ای فارم میں لنک دے دوں گا ڈسکرپشن میں جو ڈاؤنلوڈ کر کے آپ اس کو تفصیل سے پڑھ بھی سکتے ہیں اور اس میں پوری ویڈیو جو ہے میری اسی کتاب کے مطابق میں بنائی ہے تو جو میں نے اپنی باتیں کرنی ہیں وہ آپ سن لیجئے گا اور اگر آپ نے اس میں سے فارمولی لینے تو وہ آگے چل کے آپ کو کام آئے گی تو یہ دباچہ ہے اس کتاب کا جس میں انہوں نے بتایا کہ یہ کیوں بنائی اور یہ کیا اس کے پیچھے ناصر تھے لہذا یہ آپ پڑ سکتے ہیں اچھا یہ متوازن اور غیر متوازن خوراق کا پیداواری موازنہ ہے میں کہتا ہوں کہ اس سے اچھی تصویر کوئی اور ہو نہیں سکتی آپ دیکھیں کہ جو ہم سب چارہ اور توڑی توری چارہ اور کھل تو اس میں پروٹین لیول ہائی ہونے سے دودھ کی پروڈکشن بڑھ جاتی ہے اور اس کی حالت نسبتا بہتر ہے مگر اگر ہم اس میں متوازن خوراق دے دیں لفظ وندہ کا استعمال کیا گیا اور ساتھ میں نمکیات تی آمیزہ جو منرل مکسچر ڈائیٹ متوازن خوراق بہت ضروری ہے اس کی سائنس کو سمجھ نہ بہت ضروری ہے یہ اتنی مشکل نہیں ہے میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ میرا کسی وندہ بیچنے والی سے کوئی تعلق نہیں ہے نہ میں خود استعمال کرتا ہوں میں نے کی ہے بلکل اس کے فائدے بھی ہوئے مگر میں آپ کو قائد نہیں کروں گا ہم خود جو وندہ بنائیں گے وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے مگر پیچیت گیا ضرور ہے آپ کو کوئی چیزیں نہیں ملیں گی اگر کوشش کریں اگر آپ کسی وندہ فیکٹری یا اس سے رابطے میں ہیں تو خالص اور اچھی تازہ بناو وندہ ہے وہ استعمال کریں تو چلیں آگے چلتے یہ آپ کو معزنہ سمجھ آجانا چاہیے کہ سادہ خوراک سے پروڈکشن کم ہوتی ہے اور وہ ہی گائے اگر آپ اس کو اچھی خوراک دیں گے تو پروڈکشن آپ کی زیادہ آئے گی خل کو صرف آپ متوازن نہیں کہ سکتے صرف خل اضافہ کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا وہ آپ کا پروٹین لیول تو ضرور بڑھائے گی اچھا اس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ خل سے بہتر اگر آپ میرا مشورہ مانیں تو جس سیزن کی آپ فرض کریں اگر آپ سردیوں میں خل بنولا آپ ملتی ہے تو آپ بجائے خل بنولا کے بنولا کیوں نہیں لے لیتے بنولا کے اندر ایک تو آئل بھی آپ کو ملے گا دوسرا آپ کو فائبر ملے گا اور تیسرا آپ کو خالص ملے گا اس میں ملاوٹ کے چانسز کم ہیں تو اس کو صرف آپ نے یہ کرنا ہے کہ کرش کرانا خود سے چکی میں باریک تو نہیں پیس لے تو وہ ٹوٹ جاتا ہے اور میرے خیال میں مجھے یاد ہے کہ ہمارے بچپن میں جب بینس بچہ دیتی تھی تو اس کو گوڑ اور بنولا یہ دیا جاتا تھا یعنی گوڑ اور بنولا پہلے سے تیار ہوتا تھا کہ آج صویرے اس نے سونے تو لہٰذا دابڑے میں بڑے سے اس میں بزرگ تیار رکھتے تھے کہ اس کو دینا ہے تو اب مجھے سمجھ آیا کہ وہ بہترین ہے میں نے ایک ویب ہے آپ کا بنولا سیڈ یعنی کارٹن سیڈ تو لہٰذا کھل میں اس کتاب میں بھی بہت کلیر لکھا ہے ایک تو ملاوٹ کی ویہا سے اس میں گندگی کچھرہ اور پھر اگر آپ اس کو سٹاک کریں گے تو اس میں نمی لگتے ہی پھپودی لگ جاتی جو کہ ٹاکسن ایک ہے زہری لمادہ تو اس سے آپ کی پروڈکشن میں فرق آتا ہے تو صرف کھل کو متوازن خوراک نہیں کہہ سکتے آپ اب ہم بات کریں گے کہ اس میں اور متوازن ہم نے اوپر تو پروٹین اور وہ ساری چیز ڈسکس کر لی اب ہم ایک ایک چیز کو ڈسکس کریں گے کہ کھلوں میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والی جو ہے وہ آپ پتہ یہ ہم بات کر چکے ہیں کہ کھل بنولا ہے اور جانور بہت شوق سے کھاتا ہے اس میں صرف ایک زہری لمادہ پایا جاتا ہے جس اس پر گوسیپال کہا جاتا ہے تو اس کی بھی وجہ خل کیونکہ جو ہماری کپاس پہ سپری ہوتا ہے اس کی وجہ سے آگے چل کے میجوں پہ اور بنولے پہ بنولے سے پھر خل میں بھی کنور ہوتا ہے پھر آپ دیکھیں ہمارے پاس دوسرے نمبر پہ آتی سرسوں کی خل سرسوں کی خل میں صرف جو کڑوا ہوتی ہے پرنہ اس میں پروٹین ریشو بنولا سے بھی زیادہ ہے اور اس میں آپ کے جو تی دی لیول ہے وہ بھی زیادہ ہے تیسری چیز یہ کہ صرف کڑوا ہونے کی وجہ سے جانور اس کو شوق سے نہیں کھاتا اور اس کو دس سے تیرہ پرسنٹ آپ اس کو ڈال سکتے سورج پیوکی کی کھل میں تیس پرسنٹ تک پروٹین ہے اور ستر سے اسی فیصد یہ قابل حضم ہے یعنی کہ پہلے میدے میں میں نے جو پہلے ذکر کیا آپ کو کہ یہ ڈی گریڈیبل ہے اور اس میں ریشا کی مقدار زیادہ ہوتی ہے یعنی کہ اس میں وہ ہی آپ کو سکتے ہیں چپام کرنل امپورٹ ہوتی ہے ملیشیا اور انڈونیشیا سے اس کے اندر بھی بہت اچھے پروٹین سورس ہے چودہ سے سولہ پرسنٹ میں پروٹین ہوتا ہے اور ستر سے پچھتر فیصد اس کی جو ہے وہ آپ کی ڈیجیسٹی بیلیٹی ہے اور اس میں اضافی چیز یہ ہے کہ کیلشیم اور فاسفورس بھی اس میں آپ کو ملے گا مکئی کی خل مکئی بھی بہترین آپ کو پتہ یہ کہ سنت مکئی سے کافی چیزیں بنتی ہیں جیسے کسٹرڈ اور پوسر یا اور چیزیں تو اس کی جو بائی پروڈکٹ ہے یہ تو اس میں بھی ستر سے سترہ سے اکیس پرسنٹ پروڈین ہے پچاسی فیصد تک یہ قابل حضم ہے اور کیمت اگر مناسب ہو تو اس کو 15 سے 20 پرسنٹ اپنی خوراک پر شامل کر سکتے ہیں اچھا اسی طرح کون گلوٹن جو ہے وہ بھی مکئی کا چھلکہ ہے یوں سمجھیں کہ مکئی کو بوائل کر اس کا جو گودا ہے یا اس کا جو اندر کا ریشہ ہے اس کا جو سٹارچ ہے وہ نکلنے کے بعد جو چھلکہ بچتا ہے اس کو گلوٹن کہتے ہیں گلوٹن میں 30% والی گلوٹن ہے اور 60% والی ہے 30% والی میں میں بارٹری ٹیس کروایا تھا تو 21% تک آپ اس میں پروٹین کہہ سکتے ہوتا ہے ایک اچھی سستی سورس ہے اگر آپ کو ملتی ہے آپ کے علاقے میں تو پھر آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں یہ کھل بنولا سے بہتر ہے کنولا میل کلون میل بھی کنولا سرسوں کے خل تھوڑا اس تک فرق ہے تو اس میں بھی کنولا سرسوں سے بہتر ہے اس میں صرف آرسنک ایسیڈ اور گلوکون نالیٹ تھوڑی سی مقدار ہوتی ہے مگر یہ توریے کے نسبت تھوڑی لذیذ ہے کم کڑوی ہوتی ہے اس میں پروٹین 30 سے 40 فیصد ہے اور 80 فیصد یہ قابل حضم ہے بنولا میل یعنی کہ آپ یوں سمجھیں کہ یہ کرش کی ہوئی کھل ہے تو یہ اندر سے بیج سے تیل نکالنے کے بعد میل بن جاتا ہے یعنی کہ پروٹین اس میں 40 فیصد ہے اور قابل حضم اس سے زیادہ ہے یہ تھوڑی سی مہنگی ہوتی ہے اور جانور اسے بہت شوق سے کھاتا سویا بین میل بہترین سورس ہے پروٹین کی اس میں صرف اور یہ مہنگی ہے اس میں آپ کو مہنگی ہونے کی ہے کہ ہم امپورٹ کرتے ہمارے سنو پتہ یہ سویا بین نہیں ہوتا پروٹین اس پہ زیادہ ہے 40 سے 50 فیصد یہ لکھا ہے اتنا ہی آپ کہہ لیں گے توڑا 10% کم کر لیں مگر ہے واقعی اور یہ قابل حضم سب سے زیادہ سی فیصد ہے اور پروٹین کی کوالیٹی بہتر ہے تو اگر آپ اس میں 2% یا 4% بھی آپ اس پہ سویا بین میل ڈالیں تو آپ کو کاؤسٹ کے حساب سے اگر آپ سی پی لیول پہ کاؤنٹ کریں گے تو آپ کو دوسرے دوسروں کی نسبت یہ سستی پڑ جاتی ہے اچھا جی اب ہم آئیں گے ایسی خوراک جن میں انرجی یعنی کہ جو ہمارے جانبور کو چاہیے آپ کو بینہ شروع میں بتایا ایک تو پروٹین ہے اور ایک انرجی انرجی کے لحاظ مکعی سب سے بہتر ہے مکعی میں آپ کو پروٹین بھی مل جائے گا اور آپ کو انرجی سورس بھی بہترین ہے اور اس کا سب سے بہترین چیز یہ کہ اس میں کوئی ٹاکسن چیز نہیں ہے یعنی کہ جانور زیادہ بھی کھال ہے تو کوئی نقصان نہیں ہے مکعی کا قابل حضم ہے اور شیرہ راب انرجی کی بہت اچھی سورس ہے میں کہتا ہوں دس روپے کلو ہمارے آئے ملتا ہے سیزن میں اور پورے سال کے لیے آپ اس کو سٹاک کرنے کے لیے جگہ ہو تو کر سکتے ہیں یہ صرف اس کا استعمال تھوڑا سا مشکل ہے کیونکہ یہ لکویڈ ہوتا ہے شگر میں آپ کو پتا ہے ہر علاقے میں ملے لگی ہوئی ہیں تو یہ اس میں ستر سے اسی فیصد ضائع ہو جاتا ہے تو اس میں ایک تو شگر مٹھاس ہے اس میں پروٹین بھی 3 سے 4 فیصد ہے اس میں نمکیات بھی ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے انرجی کی سستی سورس لہذا اس کو آپ زمین میں محفوظ کر سکتے گرمیوں میں نرم ہو جاتا ہے پانی کی طرح پگل جاتا ہے سردیوں میں سخت ہو جاتا رائس پولش بھی بہت اچھی سورس ہے اس میں جو ہے آپ کو شکنائی بھی مل جاتی ہے اور یہ انرجی کا بھی اچھا ذریعہ آپ رائس پولش بھی استعمال کر سکتے بیس سے پچیس فیص اچھا گندم کا چوکر جو ہے یہ انرجی کی سستی سورس ہے سات میں اس میں پروٹین بھی ہے اور یہ مکہی کا تو یہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے اگر ریٹ کے اوپر اگر آپ پرائس صحیح مل رہی ہے تو بلکل یہ آپ استعمال کریں چوکر گندم میں کہتا ہوں چوکر گندم اور خل کوئی بھی آپ لے لیں تو دو چیزیں بھی آپ کی کافی چیزیں مکمل کر سکتی ہیں نمکیات کے علاوہ سستی فارمولے کی طرف بھی ہم آئیں گے لہذا آپ یہ چیزیں اچھی طرح سمجھ چوکر مکئی پھر اس طرح روٹی کے بارے میں بات کنی ضرورت نہیں وہی چیز ہے جو اوپر کون گلوٹن کے بارے میں بات کر چکے روٹی کے خوشک ٹکڑے یعنی کہ جس کو آپ روٹی ہمارے ہاں جا جاتی ہے اور ہم خریدتے ہیں اس میں صرف ایک چیز کا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ جی اس میں اکثر اللی لگی بھی ہوتی ہے جو ہرے رنگ کٹ ایک فنگس ہے پھپوندی اس سے بچنا ہے وہ جان لیوہ بھی ہو سکتا ہے جانور کے لیے اور وہ دودھ کی پروڈکشن میں تو کمی نہیں کرے گا مگر جانور کی تولیدی عمل میں رکاوٹ ڈالے گا اور اس کے ساتھ جانور کی صحت گرنا شروع ہو جائے گی اور اگلا سوا میں اس کو تکلیف ہوگی اگر تو آپ صاف ستری روٹیاں ملتی ہیں تو یہ سٹارچ کا بہترین طریقہ ہے آپ حاصل کرنے کا کیونکہ یہ پسا ہوا آٹا ہے اور اگر آپ اس کو دوبارہ کسی طریقے سے پیس لیتے ہیں تو بہت اچھا ہے اگر آپ اس کو پانی میں گھول دیتے ہیں تو صبح تک یہ بہترین طریقے سے سٹارچ آپ حاصل کر سکتے ہیں تو اینرجی کی حامل اجزاء کا تجزہ کریں گے سمپل سا جنہیں آپ دیکھ جو ہیں آپ کو آسانی سے آپ کے علاقوں میں مہیا ہو سکتی ہیں مل جاتی ہیں اس کے پروٹین سی پی لیول آپ دیکھ لیں سب کے مینشن ہیں کہ مکعی میں بارہ فیصد ہے جو آر میں سولہ ہے دو باجرہ میں گیارہ ہے یہ پرسنٹیج آپ کو دیکھنی ہوتی ہے جب آپ فارمولیٹ کرتے ہیں تو وہ ایک نیکس لیول ہے ہم فارمولا کیسے بنائیں گے سی پی لیول کے ساب سے ہم اس کیا کلپولیشن کرنی ہوگی وہ اگلے لیول پہ ہم انشاءاللہ بات کریں گے ایک بنیادی دھانچہ جو آپ سمجھ لیں خوراک کا اس طرح خوشک مادہ دی ایم دی جیسٹ بل دیکھیں ہر اس میں نمی ہوتی ہے تو اگر آپ اس کو خوشک کریں گے اس کا پانی خوشک کر لیں گے تو آپ کو 90 فیصد کے قریب اس میں سے رہ جائے گا مادہ اور قریب 11 پرسنٹ پانی اڑھ جائے گا اس طرح اس قابل حضم عجزہ 89% ہے انرجی اس میں دیکھیں سب سے زیادہ ہے اس لئے مکعی آپ کو ہر ونڈے پہ ملتی ہے مکعی دونوں پروٹین بھی ہے اور انرجی بھی ہے فائبر آپ لے رہے ہیں اس کی سائلج سے اگر آپ سائلج استعمال کر رہے ہیں اگر آپ فائبر رہے لے رہے ہیں چاریہ چورہ پرسنڈس میں انرجی ہے درمباجرہ ہے یہ وہ خوراکیں ہیں جو روایتی چارہ جات سے آپ کو بتایا جا رہا ہے اس طرح رائیس پولیش چوکر گندم چوکر مکعی سب کے بارے میں ایک پیج پہ پوری معلومات آرام سے اردو میں مل جائے اچھا ہم بات کرتے غیر روایتی غیر روایتی چیزیں ایسی ہوتی کہ جو سیزنل آپ کو آپ کے علاقوں میں دیکھا گیا ہے جیسے شگر مل ہے یا کوئی جوس بنانے ملی فیکٹری ہے تو ان کا جو بغت چاہتی ہیں چیزیں جیسے جس کو ویسٹ کہتا ہے انڈسٹریل ویسٹ جس جیسے جیسے سیٹرس پلپ ہے یہ اکثر آپ پنجاب کے علاقوں میں مل جا گودا ہے جیسے نکال کے بعد بچ جاتا ہے وہ بہترین انرجی کی سورس ہے اور تیس سے پینتیس فیصد تک استعمال کیا جا سکتا ہے آپ اس کو سائلج کے طور پر استعمال کر سکتا گاجر کا پلپ ہے جہاں پہ اکثر شہروں میں گاجر کا جوس ملتا ہے تو وہ ان سے حاصل کیا جا سکتا ہے اس طرح شگر کین کی جو بگاس یا مرد کہتا ہیں جس کو انرجی اور پروٹین دونوں ہی اچھی خاصی اس میں طاقت ہوتی ہے اور وہ بھی آپ پندرہ سے پیس فیصد خوراگ میں شامل کر سکتے ہیں اس رب مکعی کی تک اگر آپ کے فیکٹری نہیں ہے اگر آپ گھر آپ کے تریشر چلتی ہے تو مکعی اکثر بچ جاتی ہے مکعی کے دانے تو بک جاتے مکعی کے تک میں نے دیکھا ہے کہ گاؤں میں لوگ جلانے کے کام آتے اگر آپ اس کو کر لیں پیس لیں کسی طریقے سے تو اس میں آپ کو بہترین فائبر سورس ملتی ہے جو کہ حازمہ 48% ہے اس سے جانور پیڑ بھر جاتا ہے یہ فیلر کے طور پر یہ توڑی کی جگہ آپ اس کو استعمال کر سکتے اگر آپ اس کو پیس لیں کسی طریقے سے تو چنے اور مٹر کی اجناس کی باقیات بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں جس میں کر رہا ہے دونوں اس کا اکثر آپ پنجاب میں خاص پر رحم یاد خان اور ملتان ریجن میں یہ بہت عام ہے اور وہ بھائی ممنی ایک گندم کا چھوٹا جڑی بھوٹیاں کہلیں اس میں ہوتی ہے بہترین خورا کے سترہ پیسط پیسط پروٹین ہے نووے فیسط خوشک ماددہ اور انرجی ٹو پائنٹ سکس پرسنٹ ہے کیلوریز اور سکسٹی پرسنٹ قابل حظم چکندر پلپ سائلیج کے طور پر جانور کو تیل پلاننگ اس سے بہتر ہے جانور کی خورا کھرات میں اس کو شامل کرتے ہیں جانور کو تیل پرسنٹ بھائی پاس ہو ہے اس میں جو دوسرے میدے میں چلا جائے گا جہاں پر اس اس کو بائی پاس فیٹ کی شکل میں اس کے جانور کے پیداوار میں اضافہ کرے گا جو ہم پلانے سے جو بات کر رہے ہیں منع کر رہے ہیں نہ دیسی گھی پلائیں نہ جانور کو آئل پلائیں اس کے نقصانات جو ہیں وہ بیکٹیریا کی شکل میں امواد ہونے کی شکل میں نظر آتے ہیں جس سے پھر اس کا حازمہ ڈسٹرپ رہتا ہے آئندہ چار سے ایک ہفتے تک اچھا جی اب ہم بات کریں گے جو اضافی اجزہ ہم نے استعمال کرنے ہو دیں خوراگ میں جس میں میٹھا سوڈا یہ بہترین چیز ہے جی اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کے بیکٹیریا کی گروت میں اضافہ کرتا ہے ان کا کام یہ بیکٹیریا کے ساتھ ان کی ہیلپ کرتا ہے یعنی کہ خوراگ کو مزید چھوٹے چھوٹے پیسز میں کرنے میں جانور کی حضم کرنے کی صلاحیت کو بڑھاتا ہے جانور کو جگالی کم کرنی پڑتی ہے جانور کو جو ہے حضم جلدی ہو جاتی ہے خوراک خاص اور پہ رشہ دار خوراک جو اگر آپ زیادہ دے رہے ہیں جیسے خاص اور پہ توری اگر دے رہے ہیں تو اس میں بائیو پا یہ سوڈا بائی کاربنیٹ آپ ضرور اس میں شدمات کریں خمیر جو ہے ایک بہترین میں کہتا ہوں بائی پاس فیٹ سے بھی بہتر ہے اگر آپ ییسٹ کو سمجھ گئے مگر اس کی لئے بھی احتیاط کی ضرورت ہے یہ جانور کو بھوک میں بھی بڑھانے میں بھی اضافہ دیتا ہے یہ بیکٹیریا کی گروت میں بھی اضافہ دیتا ہے اور ایز بائی پاس انرجی کے طور پر بھی جانور کے کام آتا ہے جی یہ کومن سالٹ یا خوڑی نمک کی بات ہوگی اس کو بھی آپ میں بات کر چکا ہوں یوریا استعمال نہ کریں میں آپ سے یہ کہوں گا کہ یوریا جو ہے وہ اس میں کتاب چاہ میں دیا ہوا ہے اگر میں اس کے حق میں نہیں ہوں بائی پاس فیٹ بات ہو چکی ہے اس طرح نمکیاتی یا میزے مینرل مکسچر آپ کو مختلف فارمولوں کے ملتے ہیں یہ آپ خود بھی بنا سکتے ہیں مگر ایک ٹیکنیکل کام ہے اس لئے بہتر یہ ہے کہ آپ ایک اچھی کالیٹی کا مینرل مکسچر مارکٹ سے لے لیں اب آئیں گے دوسرے اس کی جو ایک وہ ہے سمجھیں کہ ایک چیز تو آپ نے خوراک کا وہ تکون سمجھ لی وہ تو ہے ہر جانور کی خوراک کا حصہ اب اب ہم دیکھیں گے کہ جانور کی خوراک کی ضروریات کیا ہے یعنی کہ اگر دودھ دینے والا جانور ہے اس کا قد کتنا بڑا ہے اس کا وزن کتنا ہے اور اس کا سوہ کونسا ہے اس کی نسل کونسی ہے موسم کونسا ہے ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اس کا خوراک کا اندازہ لگائیں گے کہ اس کو کتنی خوراک ایک چیز ضرورت ہے یعنی کہ زندہ رہنے کے لیے اس کو اتنے تو ہم نے دینے ہی دینے ہے جس سے وہ مینٹین رہے گا یعنی کہ اپنے پرقرار رکھے گا اپنی زندگی اور اپنی جسمانی جو ضروریات ہیں پھر اس کے اگلا لیول جو آدھا ہے وہ آدھا ہے اس کی پرفارمنس تو پہلے بات کر لیتے ہیں مینٹیننس ریکوائرمنٹ پہ تو یہ کتابچہ میں آپ لیکھیں کہ پورے تفصیل سے دیا ہوا ہے مدہ پانچ سو کلو گرام کی بہن سے ہے تو اس کو پندرہ کلو گرام اس کی ایک سیدھا سا طریقہ کار یہ ہے کہ تین پرسنٹ اس کا باڈی ویٹ کے حساب سے آپ نے اس کو دینا ہے تو خوشک مادے کی بنیاد پہ یعنی کہ پانی کے علاوہ اور اس میں سے نمکیار نکال کے اب آتھی پروڈکشن ریکوائرمنٹ پہلے تھی جو ایک اس کی مینٹیننس ریکوائرمنٹ اب ہم پروڈکشن ریکوائرمنٹ یعنی کہ جتنا ہم ہم نے اس سے حاصل کرنا ہے یعنی کہ اگر فرض کریں ہم نے جانور فربا کرنا ہے تو ہمارا ٹارگٹ کیا ہے ایک چیز تو ہم اس کو مینٹیننس انرجی یا مینٹیننس ڈائٹ دیں گے ہی دیں گے اس کے بعد اگر ہماری خواہش ہے کہ ہم اس سے ایک کلو گوشت ہر روز بڑھوائیں اس کی جسم کے اوپر ایک کلو گوشت بڑھے تو ہمیں اس کی خوراک کتنی اور مزید دینی ہے مینٹیننس کے علاوہ یہاں پر تھوڑا سا ذہن سے کام لینا پڑے گا کہ ایک چیز یاد رکھے کہ پروڈکشن الگ چیز ہے اور مینٹیننس الگ چیز ہے اب ہم بات کریں گے پروڈکشن کی تو دودھ دینے والے جانور کو جو ہے تین لیٹر دودھ دینے والے جانور کی نسبت اس آٹھ لیٹر والی دودھ دینے والے گائے کو زیادہ ضرورت پڑے گی خوراک کی بنسبت جو تین لیٹر دودھ دینے اور اسی طرح اگر حمل کے آخری دن ہے آخری مہینہ ہے تو اس کو خود کی لیے بھی ضرورت ہے اس کے بچے جو اس کے رحم میں ہیں اس کے لیے بھی اس کی خوراک کی زیادہ ضرورت ہے تو اس کی خوراک کیونکہ اس کا وزن بھی بڑھ رہا ہے اگر آپ وزن کا تین پرسنٹ رکھیں تو ایک سمپل سا کلیا سامنے آ جاتا ہے تو لہٰذا یہ مینٹیننس اور پروڈکشن رکوائرمنٹ آپ نے ذہن میں رکھنی ہے انشاءاللہ اچھا فیڈ کنزمشن خوراک کا استعمال کا انحصار اس کے موجودہ خوشک مادہ جات کی مقدار پر بھی ہوتا ہے اس میں آپ دیکھ لیں کہ درکار چاریا اور مقدار تین سو پچاس گرام والی گائے کو آپ نے اتنا دینے تو لہٰذا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے خوراک کا یہ پورا ایک ڈیزائن کیا جاتا ہے اچھا اب آپ دیکھیں کہ جو ہم چارہ جہاں ڈالتے ہیں اس کے بھی لیول ہوتا ہے یعنی کہ اگر ہم تازہ خوراک دے رہے ہیں کاٹ کے ہرا تو اس کے سی پی اور ڈی ایم لیول دوسرا ہوگا باجنی کے ڈرائی میٹر یا خوشک مادے کا لیول اور ہوتا ہے سی پی لیول اور ہوتا ہے اس طرح اگر وہی باجرہ یا مکہی جو آپ کا مچور سٹیج پر چلا جاتا ہے تو اس کا سی پی لیول ڈی ایم لیول ڈی ایم لیول ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے لہذا اس چیز کو بھی سمجھنا ہے کہ جیسے 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 جانور موٹا آپ کا چارہ پکنے کی طرف جاتا ہے تو اس کی ڈی ایم لیول بڑھتا جاتا ہے مگر اس میں انرجی لیول یا اس کی جو باقی چیزیں سی پی لیول انیچے آنا شروع جاتا ہے اچھا یہ فامولے دیئے ہوئے یہ آپ کتاب سے دیکھ سکتے ہیں کیونکہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ جل سے جل میری ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو کیونکہ جو ضرورت بند ہوں گے وہ تو لمبی بھی دیکھیں گے مگر میں آپ لوگوں کو اختہت کا وہ نہ ہو رہا ہوں اچھا پروٹین اور ان چیزوں پر ہم بات کر چکے اس لئے میں سکٹ کر رہا ہوں چھوٹے بچوں کی بھی خوراک کا آپ نے خیال رکھنا ہے یعنی کہ جو جس کو عام طور پر کاف سٹارٹر کہتے ہیں یعنی کہ جو اگر آپ سٹارٹر خوراک اگر آپ اس کو دے دیں گے تو وہ دودھ پینا کم کر دے گا نسبتاً اور آپ کے لئے دودھ کی پچت بھی ہوگی اور جانور بھی جو بچہ ہے وہ بھی صحت مند ہوگا اور جلدی پزن گین اور اس کی پروڈکشن بہتر ہونا شروع جائے گا یعنی کہ اگر آپ اس کو مادہ جانور ہے تو وہ جلدی ہیٹ پہ آ جائے گا بنسبتاً جائے کہ اگر آپ اس کو دودھ پہ رکھیں اور اس کو کچھ اور نہ ڈالیں اگر کاف سٹارٹر آپ نے ڈالنا شروع کیا ساتھ ساتھ تو انشاءاللہ اس کا ہزلٹ اچھے آتے ہیں اچھا جی یہ کچھ فارمولے ہیں جھوٹیوں اور ویڈیوں کے لئے اس میں آپ کو سمجھنے کی ضرورت صرف یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھتے ہیں کہ کون کون سی چیز آپ کے اویلبل ہے یعنی کہ آپ کے علاقے میں موجود ہے پائی جاتی ہے سستی اور آپ کے جانوروں کو ضرورت کی اسیس کی ہے یعنی کہ اگر کس سٹیج پہ ہیں تو لہذا یہ فارمولے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں یہ پرسنٹیج ہے اور یہ اس کے ریزلٹس ہیں یعنی کہ اگر آپ اس کا سی پی لیول چیک کرنا چاہیں تو یہ پندرہ پرسنٹ ہے اس میں اٹھاسی فیزد ہے یہ غلط دیا بھائی شاید ہے پندرہ ہوگا اور یہ اٹھارہ ہوگا اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا یہ انرجی لیول ہے یہ اس کا ٹی ڈن ہے یعنی کہ قابل حضم فراق کا حصہ یعنی کہ وہی ڈی ایم اچھا یہ یہ پانچ سے دس لیٹر دودھ دینے والی گائے اور بھینس کے لیے آپ بندہ فارمولا یہ بنائیں اور اس کا ریزلٹ انشاءاللہ اچھا ہی آئے گا کیونکہ میں معذر چاہوں گا کہ میں دودھ پہ زیادہ میری گریپ نہیں ہے ملکنگ اینیملز خاص طور پر اگر سائنس سب کی سہم ہے کہ دس سے پندرہ لیٹر کو آپ نے زیادہ خوراک دینی ہے اور اس سے کم والے کو اس کی ضرورت بھی کم ہے اس کی مینٹننس الیلرڈی کے علاوہ آپ نے اس کو پروڈکشن انرجی اس کی پروڈکشن کے ساتھ سے دینی ہے اچھا پندرہ لیٹر سے زیادہ والی کے لیے آپ دیکھتے جائیں گے آپ پچھلے فارملوں سے کمپیر کریں یہاں پر ریشو چینج ہوتا جا رہا ہے پھر وہ یہ تی ایم آر کو ہم یہاں پر اس کا اختتامی ایک طرح سے جائزہ لیں گے تی ایم آر کی شکل اگر آپ دیکھیں گے تو یہ ہوگی یعنی کہ جس میں آپ گتاوہ کہہ لیں توڑی ونڈا اور ہرا گھاس نمکیا سب کچھ ملائیں اور ہم پہلے زمانے میں اس کو گتاوہ کہتے تھے کہ بھئی یہ دے ہوتے آٹا بھی پاہ دے ہوتے کھاڑوی پاہ پیوں کے دے پتھے بھی پاہ دے توڑی پاہ گے انہوں ہاتھ مار کے چنگی طرح گتاوہ بنا دے تو وہ جو گتاوہ پنجابی میں کہتے ہیں وہ اصل میں ٹوٹل مکس راشن ہے میرے خیال میں اس سے آسان میں نہیں سمجھا سکتا تو یہ جناب ایک جائزہ ہے مختصر سا کہ ٹوٹل مکس راشن میں ایک دودھ دینے والے جانور کو آپ کیا چیز کتنی دینی چاہیے یعنی کہ بھوسا توڑی اس کو پھراک کا فورٹی تری پرسنٹ جو ٹکون میں نے اوپر بنائی تھی جی وہ یاد رکھئے گا اس طرح رائس پالش بانولا کھل اور کینولا کھل اور شیرہ دلی ہوئی مکعی یہ آپ نے پرسنٹیج کے ساتھ سے دینی ہے اب آپ دیکھ لیں کہ وائٹیمن پری مکس جو اس ٹکون کو ذہن میں رکھے ہیں اس کا اشاریہ دس یعنی کہ دس گرام آپ دیں اور نمکیاتی یعنی کہ نمک اور باقی جو اس کے اگر آپ کو مل جائے کوئی سالٹ یا ڈی سی پی وغیرہ تو وہ آپ نے دو اشاریہ چھے گرام دینے ہیں اس کو تو اس طرح اس کا پروٹین جو ہے وہ بارہ پرسنٹ رہے گا اور کل حضم یعنی کہ ٹی ڈی این جو ہے ٹوٹل جائے جیسٹیبل نیوٹرینٹس جو ہیں وہ سکسٹی تھری پرسنٹ ہوں گے ٹوٹل مکس کے فائدے اب میں آپ کو وہی بات کہ گتاوے کے فائدے الگ ہیں اور صرف توری کے اور صرف ونڈے کے فائدے الگ ہیں تو لہذا یہ تو ہیں صرف جانور کو خوراک اس میں پانی شامل نہیں ہے پانی کا خاص خیال رکھیں کہ دودھ میں نوے فیصد پانی شامل ہے یاد رکھیں کہ دودھ میں جانور پانی کم پیے گا تو دودھ نہیں دے گا اسی طرح جانور جب یہ ونڈے کھاتا ہے تو اس کو پیاس زیادہ لگتی ہے اور وہ تھوڑا تھوڑا پانی پیتا ہے ہمارے ہاں روٹین ہے کہ ہم دو دفعہ پانی پلاتے ہیں یا تین دفعہ زیادہ زیادہ اس کے بعد اس کو پاند دیتے ہیں اس سے جانور کے جو اندر جو ہے وہ حضم کرنے کے صلاحیت کمزور ہو جاتی ہے ٹی ایمار کو اب لمبے حصے کے لئے محفوظ بھی کر سکتے ہیں پارش اور چلاب اور خوشک سالی میں بھی کام آ سکتا ہے تو اس کی جو فائدے تو ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے اور شہری جو علاقوں میں جہاں فارمز ہیں ان کے لئے تو بہت ہی بہترین چیز ہے کہ آپ ٹی ایمار یعنی کہ ایک ہی دفعہ مکس کروا لیں اور پورے مہینے کا اور اس کو آپ سٹاک کر لیں تو اس میں آپ کی بچت بھی ہوتی ہے اور ٹائم اور پیسے کی بچت اس میں نقصانات بھی ذکر کیا گیا ہے کہ جگہ دستیام نہ ہو تو آپ کو ظاہر راشن مہینہ ملتا ہے اجزاء تقریبی مکمل طور پر عمل نہ پیرا نہ ہو تو مطلوبہ نتائج نہیں آتے یعنی کہ اگر آپ کو فارمولا تو پتا ہے مگر اس کے جو انگریڈینٹس ہیں جو اس کے اندر جو چیزیں ڈلنی ہیں وہ آپ کو پوری نہیں ملی وہ ایک چیز بھی آپ نے مس کی تو وہ آپ کو مطلوبہ نتائج نہیں ملیں گے اس طرح پیداوار کے لحاظ سے درجہ بندی کیے بغیر اگر ہم انے وار ڈالنا شروع کر دیں گے مکعی اور چوکر اور ہر چیز تو سی پی پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے تو اس کا نقصان کوئی نہیں ہوتا فائدہ ہی ہوتا ہے مگر آپ کو معاشی نقصان ہے یعنی کہ فرض کریں اگر آپ شوک کے طور پر جانور پار رہے ہیں تو آپ کی اس کا تو کوئی مول نہیں ہے مگر اگر آپ کاروبار کر رہے ہیں تو کاروبار میں آپ کو پھر سوچنا ہوگا کہ جہاں سے میرا خرچہ بچ سکے اگر آپ فرض کریں میں ایک جانور کو بہت اچھی خوراک دے رہا ہوں اور اس کے گوبر سے وہ خوراک باہر آ رہی ہے تو وہ کوئی کسی کام کی نہیں ہے تو لہٰذا مجھے تھوڑی سی کیلکولیشن کر کے اس کو دیکھ کے اپنی اس زیان کو بچانا ہے اور کوئی اس میں وہ نہیں ہے اچھا جی اب ہم آئیں گے فیٹ لوٹ فیکٹنگ کے جانور کے بارے میں کہ جانور کے گوشت کے لیے فربا کرنا کیسا ہے تو اس سلسلے میں بھی وہی باتیں جو اوپر ہم کر چکے ہیں پہلے متوازن خوراک میں ہمیں تھوڑا سا جانور فیکٹنگ والے جانور میں انرجی سورس ڈائیٹ زیادہ دینی ہوتی ہے اور جو اس کا سی پی ہے وہ چودہ سے سولہ پرچنٹ بہت ہوتا ہے سی پی یا پروٹین پہ ہمیں زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی ہمیں اس کی انرجی پہ محنت کرنی ہوتی ہے اور اس کو جو دوسری چیزیں ہیں یعنی کہ اس کے بھوک لگانے والے جو مسالہ جات ہیں یا جو اس پہ تاکہ وہ خوراک زیادہ کھائے اچھا ہوتا کیا ہے کہ ہم اس کو خوراک ڈالتے ہیں اپنے حساب سے ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس کی بھوک کبھی بیچے ہے یا نہیں ہے فرض کریں اگر ہم اس کو بھوک کے مسالے بھی دے رہے ہیں اور خوراک بھی اپنے حساب سے دے رہے ہیں دو کلو صبح دو کلو شام اور وہ کھرلی خالی ہے تو پھر آپ گرم مسالے ہیں اس کو جو بھوک لگانے والے مسالے ہیں وہ نہ دیں اگر آپ جانور خود چھوڑے کھرلی اور کھانا بچا ہوا تو پھر تو آپ کا دونوں چیزیں ٹھیک ہیں یعنی کہ جانور بھی ٹھیک ہے خوراک بھی ٹھیک ہے اور اگر آپ یہ سمجھیں کہ جانور کھا گیا ہے کھرلی چٹ کر گیا ہے تو بڑی اچھی بات ہے نہیں یہ آپ کی کمزوری ہے کہ آپ نے اس کو کم ڈالا ہو سکتا ہے وہ جانور بھوکا ہو تو لہٰذا اس چیز کو بھی ذہن میں رکھ ہے فربا کرنے والے جانور جو اکثر ہم سے پوچھتے ہیں کیونکہ میرے فارم پہ کسٹرکشن اس طرح کی کی ہوئی ہے کہ ہم نے کہ جانور کو ہم کھرلی دیکھ کے ڈالتے ہیں کہ اگر اس نے چھوڑ دیا ہے تو بہت اچھا ہے اگر کھرلی خالی ہے تو اس میں مدد جانور بھوکے ہیں لہذا کھرلی کے اوپر فیصلہ ہوتا ہے نہ کہ جانور کے اس کے اوپر کے کھا گیا ہے اور وہ پیچھے بیٹھ گیا ہے ظاہر وہ کھالی پیٹ بھی ہوگا تھوڑا کھایا ہوا ہوگا تب بھی بیٹھ کے جو گالی کرے گا تو وہ ایک چیز کھلیا یہ ہے ہماری کامیابی کا کہ ہم کھرلی کو دیکھ کے فیصلہ کرتے ہیں کہ اگر فرض کریں ایک دن کھرلی چٹ ہوگی ہے تو اگلے دن ہم نے خوراک بڑھا دینی ہے اب وہ چاہے خوشک مادے کی شکل میں ریشہ والی خوراک بڑھا دیں توڑی بڑھا دیں یا اس پر بندہ بڑھا دیں تو وہ فیصلہ جو ہے یا وہ جو پرفارمنس آتی ہے وہ جانوروں کی خوراک کا حضم کا ہونا یعنی کہ جانور کو خوراک کا لگنا اور اس کے لیے پھر جو ساری ایک تو بیلنس خوراک ہونی چاہیے پلس اس کی آپ کو فراوانی یعنی کہ مستقل طور پر آپ اس کی خوراک اس کے سامنے ہو اچھا یہ کچھ فارمولے ہیں جی یہ آپ بالکل دیکھیں بھی اور اس پر عمل بھی کریں اور میں آخر میں اپنا فارمولا بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور اس کے ریزرٹ بھی بتایا جا سکتے ہیں اچھا یہ ٹی ایم آر ہے اس میں انہوں نے تونی پچیس کلو پچیس فیصد شامل کی ہے اور دلیوی مکعی یوریا ایک پرسنٹ سامل کیا ہے اور باقی وہی ونڈے کی عجزہ ہیں اس میں دیکھیں سترہ پرسنٹ انہوں نے پروٹین رکھی ہے جو کہ بلکل ٹھیک ہے سولہ پرسنٹ ہونی چاہیے سترہ ہے اور انرجی جو ہے دو ایشاریہ پانچ ہے یہ دو ایشاریہ پانچ میگا کیلوریز بہترین مطلب یہ ایک پرفارمنس دے گا انشاءاللہ اچھا جی اب ہم بات کریں پھرپوندی کے پھرپوندی میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ بہت زیادہ خطرناک ہے مطلب جس خوراک میں یہ پھرپوندی آپ کو نظر آئے وہ آپ کے جگر اور پھرپڑے کا سرطان بنائے گا جانوروں میں قوت مطافیت میں کمی ہوگی اور ری پروڈکشن سسٹم میں کمی آئے گی تو اس کی وجہ جو ہے وہ اوپر لکھی ہوئی ہے کہ نمہین والی جگہ پہ خوراک کو محفوظ کیا جاتا ہے اور خوراک کو زیادہ عرصے کے لئے محفوظ کیا جاتا ہے یا پرندے چوہے اور دیگر چیزیں جو ہوتی ہیں ان سے جانوروں میں یہ چیزیں آ جاتی ہیں اس کے مزرس رات کے پارے میں یہاں بتایا گیا کہ بھوکا نہ لگنا کیونکہ انتنیوں میں سوزش ہوگی بدعزمی اور موکھ لگے گی لنگڑا پن بھی ہو سکتے ہیں دودھ اور سادو کے مکانات ہو سکتے ہیں جگر کا سرطان قوت مدافعت میں کمی بار بار پھر جانا اور حمل گرا دینا تو لہٰذا یہ ایک تصویر آپ کو بہت کام آئے گی اس کو ذہن میں رکھیں کہ صرف جانور کو چارہ ڈال دینا ہی کافی نہیں ہے جیسے یہ سب بادلوں میں بیٹھے روزانہ پانسو لٹر پانی نیچے بھا رہے ہیں مگر نیچے جگہ پہ نہیں جا رہا اس پروڈکشن نہیں آ رہی تو وہ پانی بھی ضائع کر رہے ہیں وہ اپنا وقت بھی ضائع کر رہے ہیں اور نیچے نقصان بھی ہو رہا ہے یعنی کہ پودے جل رہے ہیں تو لہٰذا یہ تصویر مجھے ایک ٹریننگ میں ملی تھی میں نے اس کو پلے باندھی ہے کہ جب تک آپ کی جو محنت کا ریزلٹ نہیں آتا تو وہ محنت آپ کی ضائع ہے تو لہٰذا اپنی پرفارمنس کو رکھ کے چیک کرتے رہیے پیچھے مڑ کے دیکھتے رہیے کہ آپ نے جو محنت کی ہے اس کا نتیجہ کیا نکلا اس کے سائنسی طریقے بھی ہیں اور اس کے دیسی طریقے بھی ہیں سائنسی طریقوں میں آپ کمپیوٹر کا استعمال کیجئے سوفیئرز آئے ہوئے ہیں اس میں آپ کے پاس آج کل کمپیوٹر آپ کے پاس ہاتھ میں ہی چامل ہے تو اس میں آپ سوفیئر ڈاؤنلوڈ کریں اس کے راشن مکسنگ کے نیوٹرین ریکوائرمنٹ کے آپ کے جانور کو اس کی حالت کے ساتھ آپ سے کتنی پرسنٹ سی پی کی ضرورت ہے کتنے پرسنٹ اس کا انرجی کی ضرورت ہے اس کا مینٹیننس انرجی کتنا ہونا چاہیے اس کا پروڈکشن مینٹیننس کتنا ہونا چاہیے انرجی اور سی پی تو یہ تصویر اس چیز کو آپ کو سمجھانے کے لیے ہے کہ بالکل تو میں نہیں کہہ سکتا کہ ہنڈر پرسنٹ ہر کوئی کام کرتا ہے گلتیاں ہر ایک سے ہوتی ہیں مجھ سے بھی ہوتی ہیں اگر میں کوشش کر رہا ہوں کہ اپنی گلتیاں آپ کو بتاؤں آپ میری گلتیاں سے سیکھیں اور ریزلٹ بیسٹ مینجمنٹ کریں ریزلٹ بیسٹ مینجمنٹ جو ہے وہ ہی کامیابی ہے ہر کاروبار کی اب دیکھیں یہ وہی بات ہے کہ جانور کو جس طرح ہم ضرورت ہوتی ہیں بیلنس ڈائیٹ کیسے کریں سیڈ پلانٹ ہے چھوٹا پلانٹ ہے تو اس کو کم پانی کی اور کم خوراک کی ضرورت ہوگی بڑا پلانٹ ہے تھوڑا سا گروئنگ ہے تو اس کو پانی تو کم چاہیے ہوگا مگر نشنما کے لیے خوراک زیادہ چاہیے ہوگی نیوٹرینٹس جس کو میں کہہ رہا ہوں اس طرح جیسے جیسے مچور پلانٹ ہے تو اس کو پانی بھی کم چاہیے اس کو نیوٹرینٹس زیادہ چاہیے لہذا ایک سافٹر کے بارے میں بتاتا چلوں کہ یہ بہترین سافٹر ہے یہ آپ کمپیوٹر پر آپ نے انسٹال کر سکتے ہیں اس کے فری ورجن آپ کو مل جائے گا اس کی ویب شائٹ سے اس کا نام ہے وین فیڈ 2.8 ورجن ہے وین فیڈ اس کا نام ہے یہ بہت عبدت سافٹر ہے جی ہم اس کو استعمال کرتے رہے ہیں اور اس میں آپ کو یہ سی پی لیول اور یہ ساری چیزیں نکالنا بہت آسان ہے اس کو کام اگر آپ چاہیں تو اس پہ بھی ایک ویڈیو بنا کے میں پوسٹ کر سکتا ہوں تو پھر کبھی سے ہی یہ ایکسل پہ ہمارا اپنا فارمولا بنایا ہوا ہے بہت سادہ سا ہے زیادہ سائنس نہیں ہے اس میں یہ شیٹ بھی میں یہاں ڈسکرپشن میں شیئر کر رہا ہوں آپ لوگوں کے لیے اس میں صرف وہی بات ہے کہ پی لے کولم میں آپ نے انٹریاں کرنی ہے اور میں مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے بتاتا چلوں کہ یہ جو نمبر ہیں یہ بنیادی نمبر ہیں اس میں یوں سمجھیں کہ ہمیں جانور کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے ہم نے یہ فگر ڈالی ہوئی ہے کہ ہمارے پاس انتر جانور ہیں اور دو کلو ہم نے روزانہ کے حساب سے ان کو فیڈ ڈالنا ہے پہلے دو مہینوں میں یعنی کہ جولائے اور اگست پہ اور اس کے دن ہم نے نکال لی ہوئے ہیں پھر ہم نے کیجیز نکال لی ہیں اتنی کیجیز ہمیں ٹوٹل ریکوائرڈ ہے ونڈا پھر یہ کاؤسٹ کے لیے اگلی شیٹ پہ آپ کو جانا ہوگا یہ کاؤسٹ پر کیجی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک ہی ایکسل شیٹ پہ دونوں چیزیں ہیں اب یہ شیٹ پہ فارمولا ہے دیکھیں ویڈ گرین ہم نے زیرو پرسنٹ لگایا ہے ریڈ ہمیں 27 پہ مل رہا تھا کیجی کے حساب سے ریکوائرڈ کتنے کاؤسٹ کتنی آتی ہے ٹوٹل اور بنانا کیسا ہے یعنی کہ پہلے مہینے میں ہم نے پچاس فیصد ڈالنا ہے تو پچاس فیصد میں کتنے پرسنٹ یہ چیز جلے گی کلو کے حساب سے اسی طرح یہ ہر چیز میں نے خود بنائی ہوئی شیٹ ہے ویٹ پران جو ہے یعنی کہ چوکر گندم وہ اکیس پرسنٹ ہے اکیس روپے سنتالیس پیسے کا پڑتا ہے ٹوٹل ہمیں چاہیے ان انہتر جانوروں کے لیے دو مہینے کے لیے کیا سترہ سو اٹھ سٹھ کلو اس کے آپ بیگز نکال سکتے ہیں کہ کتنے بیگز بنتے ہیں اس طرح رائس پولیش ہمیں چاہیے پچاس فیصد فارمولا میں ہے تیس روپے اس کا ریٹ ہے تو یہ پورا فارمولا آپ دیکھ لیں گے ایک تو ورکنگ بھی ہے اس کی کلگولیشن پلس ریٹ تو اس سے ہمیں ٹوٹل کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ہمیں دو لاکھ چار ہزار میں دو مہینے کا راشن پڑے گا یہ صرف ونڈے کی بات ہو رہی ہے توری اور ٹی ایم آر کی بات نہیں ہو رہی اور ساتھ ساتھ ہم نے اس کی ورکنگ کی ہوئی ہے یہ جب ہم خریدتے ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں بارہ سو کلو یا ہم بارہ سو تیرہ سو ک مکہی چاہیے مکہی کا دانا چاہیے مولیسس ہمیں گیرہ سو کلو چاہیے اور مرنل مکسر ہمیں ایک سو اٹھ سٹھ کلو چاہیے اسی طرح ہمیں سوڈا چاہیے تو یہ ایک شیٹ ایکسل پہ میں شیئر کر رہا ہوں سمپل ہے زیادہ میں نے اس میں چیزیں ہٹا کے آپ کو ساتھ شیئر کر رہا ہوں تاکہ آپ سادگی سے پہلے آپ بیسک چیز سمجھ لیں پھر آپ جیسے جیسے اس پہ مہارت حاصل ہو جائے گی تو پھر آپ کو اس کا سی پی کی کیسے نکالنا ہے اور اس کا انرڈی لیول کیا ہے وہ بھی آپ کو بتایا جا سکتا ہے بگر بات یہ کہ بنیادی چیزیں پہلے سیکھ لیں اچھا یہ اسی فامولے کی سکرین چھوٹس ہیں وہ جو ونفی 2.8 ہے اچھا یہ ختم ہوگی ہماری آج کی ویڈیو تو آپ لوگوں سے ملتماس ہے جنہوں نے پوری دیکھی برداشت کیا تو ہمارا چینل دیکھیں دیکھتے رہیں انشاءاللہ آپ کو مزید ویڈیو اس طرح کی میں اپلوڈ کرتا رہوں گا امید ہے ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی کسی قسم کا کوئی بھی سوال ہو کمنٹس میں ڈال لیجئے گا میں ایک دو روز میں جیسے مجھے میرے سامنے سکرین پہ آتا ہے میں اس کا جواب دے دوں گا اور بس خوش رہے اللہ حافظ